باق صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتی يحب لی اخیه ما يحب لی نفسی تم میں کوئی شک اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا کوئی مزاق نہ اڑائے مجھے کوئی گالی نہ دے مجھے کوئی برا نہ کہے میری حیبت نہ کرے میری برائیاں تلاش نہ کرے مجھے کوئی تانہ نہ دے مجھے کوئی ملامت نہ کرے میری طرف کو گور کا نہ دیکھے مجھے کوئی دھکا نہ مارے مجھے بلا وجہ پریشان نہ کرے مجھے تنگ نہ کرے یہ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں یہی میں اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہوں کہ بھئی اب میری طرف سے نہ دوسرے کا مزاق اڑائے جائے نہ دوسرے کی غیبت کی جائے نہ دوسرے کی چوری کی جائے نہ دوسرے کو گالی دی جائے نہ دوسرے کو برا بلا کہا جائے نہ دوسرے کو ڈانٹا رپٹا جائے نہ دوسرے کے حقوق تلف کیا جائے نہ دوسرے کو دھکا مارا جائے نہ دوسرے کو پریشان کیا جائے اس اصول کو آپ لے لیں اس کو آپ پوری زندگی پر پھیلا دیں آپ کی زندگی کے ہر ہر چیز کی اندر حسن پیدا ہوتا جائے گی حسن معاشرت پیدا ہوتی جائے گی اسلامی معاشرت پیدا ہوتی جائے گی سچے مسلمان کی صحیح زندگی جیسی ہونی چاہیے اس ایک حدیثے ہمارے پر عمل کر لیں